ازرائیل کی ہر طرف بارود کی برسات ایک دن میں سات سو سے زائد شہاتیں فلسطینی سائسدان سفیان تایا کا پورا خاندان نشانہ بن گیا خان جنس اور رفا میں بمباری درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر سہنی فورسز کی شہر چھوڑ کر جانے والوں پر بھی فائرنگ شہدہ کی مجموعی تعداد سولہ ہزار سے بھی تجاوز کر گئی چھہ ہزار چھہ سو بچے شامل اسرائیلی سیکیورٹی چیف کی قطر، ترکی اور لبنان میں ہماس رہنماوں کو قتل کرنے کی کھولی دھمکی ترندگی پر اترے اسرائیل کو موت اور جواب الکسام بریگیڈ نے سیہونی کیمپ اڑا دیا کرنل اور میجر سمیت پانچ فوجی مارے گئے کیمپ میں ساٹھ اہلکار موجود تھے مجاہدین کا زندہ بچنے والوں پر بھی دھاوا شدید فارنگ کا تبادہ اسرائیل شہریوں کو جروبے جانے کا کہہ کر بمباری کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا قتلیان کیا جا رہا ہے ہماس رہنما اسامہ حمدان کی لبنان پریس کانفرنس غزہ میں جنگ اسرائیل کو بھاری پڑھنے لگی حزباللہ کے بعد یمن کے حوسی گروہ نے بہیرہ احمر میں دو اسرائیلی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا ڈالا ایک پر میزائل داغہ دوسرے کو ڈران سے حدف بنایا اسرائیلی فوج کے مطابق ایک جہاز ڈوب گیا دوسرے کو بھی نقصان پہنچا پینڈگن نے بھی ایک امریکی جنگی جہاز کو نقصان کی تصدیق کر دی جلاس میں بس پر فارنگ سے شہید افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیرالہ گلگٹ پلتستان کا شہدہ کے لواحقین کے لئے دس دس لاکھ اور زخمیوں کے لئے پانچ لاکھ روپے فیکس امداد کا اعلان دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بھی عظم نقران وزیرعظم کا بھی متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی شہباز صریف مریم نواز اور دیگر رہنماؤں کی دہشتگردی کے واقعے کی مزمت بروقت انتخابات ہی مسائل کا واحد حل ہیں قیاس آرائیاں ختم ہونی چاہیے شہباز صریف کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا وہی کریں گے جو نواز صریف کہیں گے پارٹی جس بھی حلقے سے ٹکٹ دے گی وہی سے الیکشن لڑیں گے نون لیگی صدر سے مختلف رہنماؤں کی ملاقاتیں انتخابی امور پر تباہ دے خیال سیاسی انتقام ہار گیا اب مہنگائی اور معاشر بدحالی کو شکست دیں گے سابق وزیرعظم کی گفتگو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لفظی وار تیز شرجیل میمن نے بھی تنقید کے تیر چلا دیے کہا آپ وزیرعظم بنے تھے بتائیں ملک کے لیے کیا کیا لیگی دوست جواب دیں کیا ایک بھی سرپاری اسپتال بنایا نون لیگ سن لے صرف لاہور ہی پاکستان نہیں ہے رانہ سناولہ نے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی جو بھی کہنا چاہتی ہے کہتی رہے اب آپ سب جانتے ہیں جالے پنجاب میں ووٹ لینے کے لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس تقامے پاکستان پارٹی نے سن میں حلقہ بندیاں مسترد کر دیں الیکشن کمیشنر سن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم قرار برطرفی کا مطالبہ کسی لڑلے کو خاطر میں نہیں لائیں گے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو عدالت جائیں گے عمران اسماعیل کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس بزرلہ پنجاب موسی نکوی کا لاہور میں لیبرٹی اور میو اسپتال پولس خدوت براکس کا اچانک دورہ لائسینس بنوانے والوں سے ملاقات شکایت کے ازالے کے لیے فوری ہدایت جاری بھارت کو صفارتی محاصل پر ایک اور شکست پاکستان کا دوہزار ستائیس تک یونیسکو اگزیکٹیب بورڈ کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب انڈیا کو ہرا کر وائس چیئرمین بھی منتخب ہو گیا دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بہترین ثبوت یونیسکو کے منڈیٹ کو مضبوط بنانے اور پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرے گا باغ لگانے کے لیے کم سے کم پانی کا کامیاب منصوبہ کو پونٹی ایٹ میں آزاد کشمیر کی طالبات کا بڑا احزاز سمیہ اور کنزہ نے ملک کا نام روشن کر دیا یو اے کے صدر نے اوارڈ سے نبازا نگراند وزیراعظم کی طالبات سے ملاقات مبارک باد اور شاباش دی بہت بہت مبارک ہو آپ نے ہمیں جو ہمارا سبفخر سے بلند کی ہے پیرنس کا کی ہے ملک کا کی ہے تو یو ڈیزر اپیگ اپلوز اور کراچی میں سولمی عالمی اردو کانتنس اختتام پتی راقری روز بارہ مختلف سیشنز میں شہر و عدب سمیت سماجی موضوعات پر بحث چھے کتابوں کی رونمائی شہریوں کی بھرپور شرکت آمنہ مواز کے کلاسیکل رکس نے دیکھنے والوں کے دل مولیے موسیقی